بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all of my students hope you are all fine students business research method کے لیکچے نمبر 1 میں آج ہم جو chapter discuss کریں گے یا start کریں گے وہ ہے chapter number 8 secondary data research in our digital age research کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ research ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی business میں کسی بھی جو ہے ہم research کو روک نہیں سکتے جہاں پہ research پہ stop لگ جگتا ہے وہاں پہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے چیزوں کو ڈھونڈ نہ تلاش نہ پھر ہم نے کوئی چیز نہیں لے کر آگیا نہیں ہے تو research میں جو ہمارے پاس data ہوتا ہے جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے دو طرح کا ایک ہوتا ہے primary data اور دوسرا ہوتا ہے secondary data آج اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہمارا secondary data research آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ secondary وہ data جو already جس کے اوپر ہمارے سے پہلے آنے والے researcher ایک دو تھی جو بہت ساری تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں اس data پر کام کر چکے ہوتے ہیں اور primary کا مطلب ہوتا ہے پہلا آپ اگر آپ ہیں جو اس data کو جو ہے خود سے collect کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی mode of collection کو use کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کا resources ہے یہ آپ نے کس طریقے سے collect کیا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ already مجود data کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہے secondary data research research ایک ایسی چیز ہے جو time مانگتی ہے انسان سے ٹھیک ہے obviously بات اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ فلان چیز ہے فلان topic ہے اس کے اوپر research کر کے لاکہ دیں اس کے جو variables ہیں اس کے اوپر data collect کر کے دیں اس کے اوپر مجھے questionnaire تیار کر کے مجھے ایک جو ہے result analysis تیار کر کے دیں تو آپ کو میرے سے time require ہوگا دس دن پندرہ دن ایک مہینہ ویسے جو usually research کروائی جاتی ہے university میں student research کرتے ہیں اس میں 6 ماہ کا duration دیا جاتا ہے six month اس کا مطلب یہ کہ research ایسا نہیں ہے کہ ایک manager آپ کو کہتا ہے جاؤ اس data پہ یا اس topic پہ research کر کے اور آپ گئے اور جھٹکیوں سے بھاگ کر واپس آجے نہیں research آپ سے time مانگتی ہے budget جو ہے وہ use ہوتا ہے اس میں تو کہتا ہے کہ اب کیوں نہ ہم اس static کی طرف جائیں جو already ہمارے پاس موجود ہو اب obvious ہی بات ہے نا primary data کی طرف جائیں گے تو آپ کو time جو ہے وہ زیادہ require ہوگا آپ کا budget ہے وہ زیادہ ہوگا وہ ہی اگر آپ secondary data کی طرف جو کہ already exist کر رہا ہوتا ہے اس کو بس آپ نے جو ہے وہ سمجھ لے کہ data mining کرنی ہوتی ہے data mining مطلب کہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار article موجود ہیں اس ہزار میں سے آپ نے اپنے data سے related 5-10 articles کو نکال کر استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ less جو ہے costly ہوتا ہے primary data کی نسبت تو زیادہ تر جو preference دی جاتی ہے نا research میں اگر ہم students کے حوالے سے بات کریں یا کسی company کو کوئی manager کہہ رہتا ہے کہ جی مجھے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی research کس نوعیت کی ہے ٹھیک ہے depend کرتا ہے کہ آپ کی research کس نوعیت کی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو جو ہے وہ decide کرنا پڑتا ہے کہ ہم secondary data کے ساتھ کام کریں گے یا primary کے ساتھ لیکن students اگر آپ کی حوالے سے بات کیجئے تو آپ کو ہمیشہ secondary data کی research ہی دی جاتی ہے کہ students کے لیے primary data collect کرنا تھوڑا سا technical اور مشکل ہوتا ہے costly ہوتا ہے اس لیے students کو ہم secondary کی طرف لے کر جاتے ہیں اب secondary data research میں ہمیں data کو دوبارہ سے اکٹھا کرنے اس کو دوبارہ سے assemble کرنے اور اس کے respondents اور subjects کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں کیونکہ یہ already ہمارے پاس research موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے بس اس کی research کو اٹھا کر اپنا جو ہماری problem statement ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو implement کرنا ہوتا ہے اپنی research میں اس کے کیا advantages ہوتے ہیں secondary data کے اس کا سب سے پہلا ہمارا time جو ہے زیادہ consume نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ already ہمارے پاس data موجود ہوتا ہے ہم نے اس میں سے instruct کرنا ہوتا ہے data کو data mining کرنی ہوتی ہے یہ costly نہیں ہوتا ٹھیک ہے primary data میں جائیں گے آپ کو data collection method تھوڑے سے costly ہوں گے secondary data میں costly نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کا ایک advantage یہ data availability ہوتی ہے آپ کے پاس already data available ہوتا ہے اس کی assembling already ہوئی ہوتی ہے اس کو سنبھل نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے اس کے conclusions پہلے ہی نکلے ہوتے ہیں آپ کو اس پہ زیادہ analysis اور conclusions اتنا time نہیں لگتا یہ سب advantages ہیں جو ہم secondary data سے جو ہے ہم لوگوں کو ملتے ہیں ٹھیک ہے time نہیں لگتا costly نہیں ہوتا ہمیں دوبارہ سے assemble نہیں کرنا پڑتا دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہم لوگوں کو respondents کی یا اس کے پر security کی ضرورت نہیں پڑتی جہاں پھر اس کی کچھ advantages ہیں وہاں پھر اس کی کچھ disadvantages نہیں ہیں disadvantages secondary data اب کہتا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ costly نہیں ہے time consuming نہیں ہوتا زیادہ ٹھیک ہے یہ جلدی research کو cover کر جاتا ہے لیکن اگر ہم پانچ researchers کو example کے طور پر researchers تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک آپ کسی بھی topic کا نام لکھیں آپ کو بے شمار articles بے شمار جو ہیں اس کے پر thesis research work ملیں گے ہم اگر پانچ researcher کی example اٹھائیں کہ جی پانچ researchers ہیں ایک topic پر کام کر رہے ہیں یا تو کیا ان پانچ کا مقصد ایک ہوگا ٹھیک ہے کیا کیا ان پانچ researcher کا مقصد ایک ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے ہر researcher کا اپنا objective اپنا goal ہوتا ہے اپنی problem statement ہوتی ہے اس کے اپنے hypothesis ہوتے ہیں جس کو اس نے جو ہے جس کے پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک disadvantage data کا یہ ہے کہ اس میں سب researcher کا جو مقصد ہے objective ہے وہ same نہیں ہوتا اب research جو ہم data جب use کر رہتے ہیں تو کہتا ہے کہ کچھ questions ہیں جو جن کو مددہ نظر رکھنا چاہیے کہتا ہے is the subject matter consistent with our problem statement کیا اس کا جو subject matter ہے وہ ہماری problem statement کے ساتھ میچ کرتا ہے ہنڈر پٹسنٹ تو نہیں ہے اب آپ کیا problem statement اور ہے دوسرے researcher کا اور ہے تیسرے کا اور ہے چاہے آپ نے جو ہے وہ topic ایک اٹھایا ہے لیکن problem statement آپ کے different ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک drop ہے جاتا ہے decision جاتا ہے second data کا do the data apply to the population of interest اب جتنی population دوسرے researchers نے اٹھائی تھی کہ آپ بھی اسی population پہ کام کرنا چاہتے ہیں اب population میں جو ہمارے respondent ہوتے ہیں جن کے پر ہم کام کار رہتے ہیں اب ضروری تو نہیں کہ ان کا response آپ کی research میں بھی مدد کرے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس نے پہلا جو researcher تھا آپ نے اگزیمپل لے ہمارے گجرا والا میں وہ کار جس سیٹلا ٹاؤن کی جو رہائشی ہیں اس نے اس کو اپنی population بنایا ہوا تھا سیمپل کے طور پر اٹھایا ہوا تھا ٹھیک ہے اب آپ نے research کرنی ہے تو آپ نے کہا جی میری population لاہور کے لوگ ہیں یا لاہور کا کوئی اریا اپنی سیمپل کے طور پر اٹھا لیا تو کیا یہاں کے respondent وہاں کے respondent ایک جیسا جواب دیں گے تو کیا آپ population جو ہے اس کا interest ہے وہ match کرتا ہے آپ اس میں ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے secondary data میں do the data apply to the time period of interest کیا time جو ہے دونوں کا سیم کنزیوم ہو رہا ٹھیک ہے اب اس نے چاہے اپنی ریسرچ کو ایک سال لگایا ہو آپ کی ریسرچ اتنا ٹائم مانگتی یا نہیں مانگتی do the data secondary appeared in the correct units of the measurement اب کہتا کہ کیا آپ کا جو measurement level ہے آپ کے unit of measurements ہیں یا آپ کی مریور سے کیا اس کے ساتھ وہ exact match کار رہے do the data cover the subject matter of the educated detail اب وہ details وہ consequence وہ analysis جو ایک researcher 1 یا 2 نے دیا ہوا ہے کیا وہ آپ اپنی research میں replies کر سکتے نہیں تو اس کا disadvantage یہ ہے secondary data کا کہ جو research کا data کسی بھی sort سے اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا وہ exact art کی research کے ساتھ بھی match کر رہے ہیں کیا اس کے questions کیا اس کا analysis کیا اس کے conclusion کیا اس کا hypothesis اس کا response آپ کی research کے ساتھ میچ کرتا ہے نہیں ڈٹو میچ کبھی نہیں کرتا اس لئے یہ اس کا disadvantage ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں ہم کو جو ہیں وہ use کرنے پڑتے ہیں اس لئے جب ہم secondary سے بھی data اگر ہم secondary سے بھی search کریں نا start تو ہم لوگوں کو اپنا questionnaire اپنا sample اور اپنی population ساری decide کرنی پڑتی ہے اور اس کے results کو اٹھا کر ہم اپنے variables کے اوپر جو ہے وہ apply کرتے نیسٹ ہمارے پاس ہے data convenience data convenience کو آپ کہہ سکتے ہیں transformation بھی transformation مطلب کہ آپ نے جو data اٹھایا اس کو آپ transform کرنا ہوتا ہے آپ data کبھی بھی نہیں کسی research کا اٹھا کر سکتے اگر میں آپ کہوں کہ آپ فلان researcher کی جو وہ اٹھائیں تیسی اس کا research ورک اٹھائیں اور اس کو اپنی research میں ڈیٹو جو ہے وہ use کر لیں آپ کی research کے اوپر فورا جو ہے وہ بین لگ جے گا اگر آپ اس کو جاتے ہیں اچیسی میں لے کر اور کہتے ہیں جی یہ میرا research work ہے اس کو میں پبلش کیا ہے تو اگر آپ کئی plagiarism نکل آتی ہے بہت زیادہ آپ نے کسی کا data اٹھا کر use کیا ہو ریسرچ ورڈنگ اپنے خیالات کے مطابق آپ ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو اپنی problem statement پتا ہے آپ کو اپنی objective goal پتا ہے کس مقصد کے لئے ریسرچ کر رہے ہو تو پھر اس کو اپنے خیالات میں خود پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ جو ہے idea یا کہیں سے کسی کی بھی ریسرچ سے اٹھا لو پھر آپ نے اس کو cross چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے cross checking کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو data کسی دوسرے کی ریسرچ سے اٹھا کر یا آپ کسی کا ساتھ میچ کر کر کام کر رہے ہو تو کیا آپ کے جو testing یا آپ ہائپوزیز آپ نے بنائے یا میں نے آپ پڑھ ریسرچ پڑھ جس میں نے آپ بتایا تھا کہ ریسرچ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جس کو آج مہینے بعد چھ ماہ بعد سال بعد کبھی بھی اس کو اپلائی کیا جائے اس کا ریزرٹ سیم آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے جو ریزرٹ ہیں یا انیلسس ہے یا کنکلینز ہیں اس میں ہیر پھر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ میں پوزیٹیو ریسپونس مل گیا دوسری دفعہ اپلائی کی تو نیگٹیو ریسپونس نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کروس چیک کرنا چاہیے کہ کیا آپ نے جو ریسرچ کی ہے یا جو انیلس کیا ہے وہ آپ کا صحیح میچ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہر دفعہ پھلائی کرنے پہ پھلائی ریسپونس آتا ہے کہ نہیں آتا سب سے پہلے ہمارے یہاں ہے فیکٹ فائنڈنگ فیکٹ فائنڈنگ کو آپ ایزی لینگویج میں کہہ سکتے ہو حقیقت کی تلاش ٹھیک ہے حقیقت کی تلاش کے ہم نے اس بات کا جو کیا اصل وجوہات ہیں کیا فریکٹ ہے جس کو ہم تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے مارے پاس ہے ایڈنٹیفیکیشن آف کنزیومر بیہیویر فورا پرڈرٹ ٹیٹیگری اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کسٹمر کا جو ہے ایک سب سے پرڈرٹ کو لے کر کیا بیہیویر ہے ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں اور یوزلی جو آپ کو اپنے اردگیج ریسرچ وقت نظر آتا ہے جو بڑی بڑی کمپنیز کرتی ہیں وہ اسی حوالے سے کرتی ہیں کہ ہماری پرڈرٹ کا کسٹمر کے آپ نے کبھی کوئی جو کوشنیر فیل کیا ہو کسی پرڈرٹ کے حوالے سے فیس بک چوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے بچے ہیں آج کل آپ لوگ کو جو اس طرح کی چیزیں میں نے پچھلے دن وں ایک مجھے نام نہیں یاد آرہ کون سی سروے کمپنی ہیں کوئی ان کا ایک پیج بنا ہوا فیس بک پہ تو وہ دیفرن پرڈکٹ کے حوالے سے سروے کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کنزیومیر بہیویر کو جاننا اب میں نے تو اس کو دیکھا اور اس کے اوپر کلک کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح کا سروے اوپر وہ کنزیومیر بہیویر کے اوپر وہ کارے تھے کہ کتنے ہمارے گجران والا کے لوگ ہیں تو ان کا رجحان کس پورڈٹ کی طرف زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنی پورڈٹ کے ساتھ کتنے لائل ہیں اپنی پورڈٹ کو منتھ میں ویک میڈے میں کتنی دفعہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائز کے حوالے سے ان کا کیا مائن سیٹ ہے تو کیا ان سرویس کے ذریعے ان جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے انہیں مقصد ہوتا ہے کہ ہم جان نا چاہتے ہیں کہ ہمارا کنزیومر بہیویر کیا ہے کسی پروڈیٹ کے حوالے سے اس کے بعد کہتے ٹرینڈ انیلیس اب یہ بیسٹس جو ریسرچر ہوتے ہیں نا ان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے انہوں نے جو ہے کونسٹنٹلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے مارکٹ میں کیا ٹرینڈ چال رہے ہیں ٹھیک ہے آپ فر اگر ہمارے پاس دو کمپنیز کا موازنہ کریں کوک والے پرکسی والے ہیں دونوں ایک کمپوٹیٹر ہیں دونوں ٹھیک ہے اب ایک بزنس ریسرچر کوکا کولا والے بھی رکھتے ہیں پرکسی والے بھی رکھتے ہیں تو ان کے ریسرچر کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے مارکٹ مارکٹ مطلب کس برینڈ کا اب باغ کان کوک جو ہے اس کا مارکٹ میں بہت اپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پیپسی والے ہم نیچے آجاتے ہیں اگر ہم ایریہ چینج کر دیکھیں جی ہم اگر کسی اور ملک میں جا کر اب ضروری تو نہیں ہمارے یہاں پر گجران والا میں لوگ کوکا کولا کی طرف سیادہ پریفر کرتے ہیں تو لہور ایک ایسیمپل دے رہی کہ لہور والے بھی پیپسی کو پریفر کرتے ہوں تو پیپسی کا ٹرنڈ جو ہے وہ لہور میں ہائی چلا جائے اب یہ ٹرنڈ انالیسیز ریسرچر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس نے ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیل والیم ہے کس ایلیا میں کس جگہ پر کس ملک میں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس ریسرچر ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں ہم آکیٹ میں اترتے ہیں تو ان کو بہت ساری پرابلم بہت ساری ریسرچر کا چیلنج ہے بہت بڑا کہ اس نے جو اوورال ٹرینڈ ہے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم میں ہماری جو مارکٹ میں یا والیم میں اس کا ٹرینڈ ہے وہ کس طرف ہو جا رہا ہے تھرڈ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے فیکٹ چینج کو ٹھیک ہے کہ ہمارا جو یہ ہماری چیز جو ہماری انفرمیشن ہوتی ہے اس کو کٹھا کرنا ٹھیک ہے پھر اس کو ڈیزائن کرنا پھر اس کو ڈیڈرٹ کرنا ٹرینڈ کو یہ سارا انوارمنٹل سکیننگ میں دیکھتے ہیں ریسرچر کہ اب ہم لوگ جو کمپنیز ہیں وہ انوارمنٹ کے مطابق چلتے ہیں ٹھیک ہے تو انوارمنٹل طور پر کس چیز کا کیا ٹرینڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم ریسٹورنٹ کی حوالے سے بات کریں کہ فلاں ریسٹورنٹ میں فلاں پروڈٹ کی کیا جو ہے وہ سیل والی جا رہا ہے اس کا کیا ٹرینڈ کیا ہے تو یہ ساری جو اس میں ہم سمجھ لیں کہ پورا فریکٹ فانڈنگ کا ایک کنکلین آجاتا ہے ہماری انوارمنٹل سکاننگ میں ٹرینڈ انالیسز کو بھی آجاتا ہے کنزیومر کی ڈیمانڈ بھی آجاتی ہے سیل والیم بھی آجاتا ہے کنزیومر کا بھی تو سمجھ لیں کہ ہم نے آور آل انوارمنٹ کو سکان کرنا ہوتا ہے اس میں آور آل بھرینڈ کہاں جا رہا ہے کس چیز کی آدمانڈ جا رہی ہے یا ریسٹورنٹ میں اگر فلان پروڈٹ کے حوالے سے وہ ڈیڈا کٹھا کر رہے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ ہم اس چیز کو کرواتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں یا کروا دی تو اس کا کیا ریسپونس ہمیں مل رہا ہے تو یہ انوارمنٹ سکاننگ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے موڈل بیلڈنگ سیکنڈ جنرل اوبجیکٹیف فور سیکنڈری ریسرچ is موڈل بیلڈنگ موڈل بیلڈنگ is موڈل بیلڈنگ موڈل بیلڈنگ فور 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 میں ہم لوگ نے سمجھ لیں کہ صرف جو ہے اپنا وجہ سے میں نے بھی بتایا کہ کسی حقیقت کی تلاش یا اپنے اوبجیکٹیف یا اپنے گول کی تلاش کے کیا جو ہے مقصد ہے جس کے لئے ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ فریکٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو نیکس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کن ویریابلز کے ساتھ کام کرنا ہے ہمارے ویریابلز کیا ہے پھر ان کے درمیان ریلیشنشپ کو بیل کرنا پورا ریسرچ کا موڈل تیار کرنا پروپوزل تیار کرنا یہ کام ہوتا ہے فریکٹ فائنڈن کے نسب ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ ہم نے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ویریابلز کو ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کسی چیز کی ہم پردکشن دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کہوں کہ ہم نے فلان پرڈکٹ کو مارکٹ میں انٹروڈیوز کروانا ہے ٹھیک ہے انٹروڈیوز کروایا نہیں کروانا ہے تو ہم نے اس کے لیے ڈیٹا کرٹ کیا کہ اگر فلان کمپ پرڈکٹ پر کام کر رہا تھے تو کیوں نہ پہلے ہم اس کے لیے فیڈ بیک حاصل کریں کہ کیا سوچ ہے ہمارا کنزیومر اس پرڈکٹ کو لے کر تو پھر ہم نے اس کو پرڈکٹ میں لے جانا تھا کہ ہمیں پرڈکشن دینی ہوتے کہ ہم فلان پرڈکٹ کو کراتے ہیں مارکٹ میں کنزیومر تک پنچھاتے ہیں تو فلان رسپونس مل سکتا ہے ٹھیک ہے یا ہم نے مجود جو پرڈکٹ کو ڈسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے تو موڈل بنانا اپنے ویریابلز کے درمیان ریلیشنشپ بیڈ کرنا ٹھیک ہے اس کی ایک ٹویشن کیار کرنا کہ ہم نے ڈسکرپٹیو میں چلنا ہے تو یہ زیادہ کام ہوتا ہے جس میں ہم نے ستیمیٹنگ جیوگرافک کے لیے مارکٹ پروٹنشل کیا ہوتا ہے مارکٹ پروٹنشل کہتا ہے ایک سپیکپک ٹائم پیریئٹ کے لیے جو ہے مارکٹ کا ہمارے پاس مارکٹ سائز آف مارکٹ فور پروڈکٹ ایٹ سپیکپک ٹائم ٹھیک ہے ایٹ اپر لیمیٹ آف مارکٹ فور پروڈکٹ کسی پروڈکٹ کے لیے مارکٹ میں اس کی اپر لیمیٹ کیا ہے کہتا ہے مارکٹ پروٹنشل جب ہم ایک سپیکپک ایریا ہم بات کرتے ہیں ہم پاکستان میں موجود ہے آپ کی بوک کے اندر جو ایگزیمپل دیوئی ہوتی ہیں وہ ان کی فورن کنٹریز یا انٹرنیشنل لیول کے ہم نے جب بات کرنی ہے تو ہم اپنے ربا پیپر پی اٹیمیٹ کرو تو اپنے جو ہے گیوگرافک ایریا کے مطابق اگزیمپل سے اٹھائیں یا لاہور کی اسلامباد کی گجران جہر سے بھی اٹھائیں تو ہم نے اگر کہتا کہ اگزیمپل کے طور پر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے گجران ملا کے جیوگرافک ایریا میں اب انہوں نے اگزیمپل آپ کو بیئر کی دی ہوئی ہے بیئر ہم لوگوں تو ظاہر سے بات نہیں پیتے تو کوئی کسی بھی جو ہے سوف رنگ کی اگزیمپل اٹھا لیں کہ کوکا کولا ہم اس کا سیل والیم یا ایک اپر لیمٹ جاننا چاہتے ہیں اس کی کیا جو ہے مارکٹ پوڈنشل ہے اس پوڈرٹ کی ہمارے اس جیوگرافک ایریا میں گجرا والا میں تو ہم جو گجرا والا کی کتنے لوگ ٹھیک ہے اس پوڈرٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ کتنے جو ہے وہ اس کی جو پرائز ہے وہ مارکٹ میں آویلیبل ہے تو ہم اس کے سیل والیم کو اس کے سیل جو کہ اس کا والیم ہے اس سیل پرائز کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو ہم جو ہے اس کا آورال جو ہے اس کی اپر لیمیٹ کیا اس کی جو ہے مارکٹ پوڈنشل کے جو لیمٹ ہمارے سامنے آجے گی تو مارکٹ بیلڈنگ کے لیے ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے فیوچر ٹائم بتانا آتا ہے کہ کس والیم میں یہ ہے آگے ہمارے پاس سیل ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں پچھلے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے اب سیل کی فورکسٹنگ کے لیے ہمیشہ جو ہمارا پچھلا سارا ایک سال دو سال دن سال پانچ سال جتنا بھی ڈیٹا ہسٹری میں ہمارے پاس مجود ہے ہم نیکس سال دیئر کی فورکسٹنگ دیتے ہیں کہ اگر پچھلے پانچ سالوں میں دس سالوں میں یہ سیل رہی ہے تو آئندہ آنے سال ہے اس میں کیا فورکسٹنگ کی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی سیکنڈری ڈیٹا لیکن کمپنی کے اپنا مجودہ ہسٹری کا ڈیٹا جو ہے اس میں مینجر اپنے پچھلے سالوں کا ڈیٹا جو اٹھاتے ہیں اور اس کے آئندہ سالوں کی فورکسٹنگ دیتے ہیں اگر میں آپ کو کہ داردہ والوں کی فورکسٹنگ سیل مجھے نکال کر دیں تو آپ کو داردہ کی پچھلی جو ہسٹری ہے 2001 سے لے 2010 سے لے 2020 تک ہم زیادہ دور نہیں جاتے پانچ سال پیچھے چلے جاتے ہیں پچھلے دس سالوں میں کیا فورکسٹنگ تھی اگر ہم زیادہ نیرلی کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سال اگر ہم دس سال کا گیب لے لیتے ہیں تو ہم اگزیکٹ جو ہے وولیم جو ہے اپنی فورکسٹ تک نہیں پہنس ستے کیونکہ دس کرتے ہیں انیلسی اف ٹریڈ ایریاز اینڈ سائٹ یہ ایک ایسا انیلسی ہوتا ہے جو ہمارے ہول سیلرز اور ہمارے ریٹیلر کی جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے کہ ہمارے ریٹیلرز کے لیے ہول سیلرز کے لیے کس ایریہ یا کس سائٹ پہ جو ہے اپنا سیٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ایسا انیلسی ٹکنی 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 ڈیوز دیٹی ایسا ٹھیک ہے ہم آپ ایک برینڈ کو انٹری ڈیوز کر آئیں ٹھیک ہے بیس ریٹی لے کر آئیں اور اس کو لوکل جو ہے آیا یا میڈیوکر جو سائٹ ہے ہمارا میں یہ ہمارے جو بود بزار جو میرا بزار اکثر سننے میں آتے لگتے ہیں میں آپ سے کہوں کہ جی آپ کو کوئی بیس برینڈ اٹھائیں اور ادھر انٹرڈیوز کرا دیں یا ادھر جو ہے اپنی سیل کے لیے چل جائیں تو کیا وہ آپ کے لیے یا اس روٹیلر یا آپ کو سیلر کے لیے وہ ایک بیس سائٹ ہے بلکل نہیں ٹھیک ہے تو یہی میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگل پرڈکٹ کو اٹھا کر کسی جو ہے سپر مارکٹ میں یا کسی جو ہے بڑے شاپنگ مال میں لے جائیں اور سیل کریں تو کیا وہاں کیا آپ کو جو رسپونس ہے وہ آپ کی پرڈکٹ کے مطابق ملے گا بلکل نہیں تو ایک ریٹیلر کے لیے ایک ہور سیلر کے لیے ایک جو ہے بزنس مینجر کیوں کیا کون سی لوکیشن یا کون سا ٹریڈ ایریا یا کون سی سائٹ بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا انیلیسز جو ہے کرنا اور پھر اس کے مقابق موڈل بیلڈنگ کرنا اس سے ہم کہتے ہیں کہ نیلسز اوف ٹریڈ ایریا سائٹ سوٹ جو ٹکنیکس ہیں اس میں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں اس میں کہ ہمارے پاس جو ہے اس فلان ایریا میں جائیں گے تو ہم اس میں سمجھ لیں کہ فیڈ بیک کے لیے پہلے ہمیں چھوٹا سا سیمپل ٹیسٹنگ بھی چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ پرڈکٹ کو بنایا مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں کہ ہم فلان پرڈکٹ کو یہاں اس ایریا میں چلانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا یہاں کے لوگ ہماری اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں سیمپل ٹیسٹنگ کے بعد پھر ہم جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ریٹیلر کے لیے یا ہول سیلر کے لیے کونس ایریا کونسی جگہ بیسٹ ہے اپنے پرڈکٹ کے حوالے سے ڈیٹا مائننگ ڈیٹا مائننگ کا میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز آف ریسرچ پیپرز موجود ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایکزیکٹ نہیں ہوتے ہماری ریسرچ کے لیے ہم نے اس میں سے خود دونڈنا خود تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کونسا ریسرچ پیپر یا کونسی آرٹیکل کونسی دیسیز کو کس ریسرچ ہے کی ریسرچ ہمارے جو ہے پرابلم سٹیٹمنٹ یا ہمارے ریسرچ گول یا اوبجیکٹف کے ساتھ سیٹ بیٹھتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں آپ کو بھی ریسرچ کرنے کے لیے کہتی ہوں کوئی ٹاپک دیتی ہوں کہ مجھے جو ہے اپنے کالیج کے ہی جو ہے اوپر ہی ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹاپک دے دیتی ہوں تو آپ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں کہوں کہ کہ فلان جگہ پر جا کر ڈیٹا کلٹ کریں اور اس کے پر ریسرچ کریں تو آپ چھٹکی بجائے اور کہیں جی میڈم یہ لیں ہم نے ریسرچ آپ کو نمبر آف ریسرچ پیپر نمبر آف آرٹیکل نمبر آف تیسیس سے گزرنا پڑے گا دیکھنا پڑنا پڑے گا کہ کیا اس ریسرچ میں جو بات ہو رہی ہے وہ میری ریسرچ کے ساتھ نیچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہو match ہو ڈیٹا بیس مارکٹنگ اور CRM ڈیٹا بیس مارکٹنگ is a form of ڈیریک مارکٹنگ using ڈیٹا بیس of کسٹمر اور پرچنش کنزیومر to جنریٹ پرسنیلائز کمیونکیشن in order to پرمورٹ ار پرڈکٹ اور سرفیس مارکٹنگ پرپرس اس میں ہمارے پاس سیکنگری ڈیٹا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جس میں ہم نے کسٹمر کا ڈیٹا بیس جو ہے ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے نیکسٹ پرڈکٹ کو مارکت میں پرموٹ رہنے کے لیے اور ایک ریلیشنشپ بلڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ یوز آف کسٹمر ڈیٹا بیس ٹو پرموٹ ونٹو ون ریلیشنشپ وید کسٹمر اور کریئے پریسنلی ٹارگیٹڈ جو ہے پرموشن ہم ڈیٹا بیس کا اس میں مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا یا تو مجود ہے ہم نے اس کو اٹھانا ہے سیکنڈری ڈیٹا کے طور پر استعمال کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اب ایک کسٹر جو ایک مینجر ہے وہ پورڈر کو مارکٹ میں لانچ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ مارکٹ میں اس کو ڈسکرائب کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ یا آلریڈی جو ریسرچ ہوئی ہوتی ہے جو ڈیٹا بیس مجود ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق اس نے آگر ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ مارکٹ میں پورڈیکٹ ہے اس کا کیا فیڈبیک چل رہا ہے یا نیکسٹ اس کا سیل والگم کیا ہو سکتا ہے یا ہمیں اپنی پورڈیکٹ کے لیے مزید کیا پروموشن کی ضرورت ہو سکتی ہے یا کس طریقے سے ہم نے اس کو پورڈیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے CRM means customer relationship management کہ ہمارے پاس جب ساری information موجود ہوگی ٹھیک ہے ہمیں techniques پتا ہوں گی ہم نے اس technique کے ساتھ مارکٹ میں اپنی پورڈیکٹ کو پورڈیکٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے جو چیز ہمارے بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کے positive term جاری تھی وہ ہمارے customer کے ساتھ ہمارا relationship ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس relationship کو manage کرنا ہے آگے مارکٹ میں next ہمارے پاس ہے source of secondary data کیا resources ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے ہم secondary data collect کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس internal and property data آپ ہمارے پاس بہت ساری organizations ایسی ہوتی ہیں جو وقتن فوقتن جو ہے جو روٹینلی طور پر خود data collect کرتی رہتی ہیں اس data کو collect کرنے کا store کرنے کا مطلب یا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی future problems کو جو ہے وہ face کر سکیں یا ان کو solve کر سکیں internal and اب اس میں proprietary کا مطلب کہ یہ ہماری اپنی ownership ہماری اپنی ملکیت میں ہوتا ہے typically you generate it internally and have ownership over it اس کے اوپر آپ کی ملکیت ہوتی ہے it's protected by copyright law trade secret laws and even a patent agreement in some cases your proprietary data could be based slowly on your internal matrix اب یہ totally کوکا کو لے والے اپنا internal data collect کر رہے ہیں تو وہ صرف انہی کی ملکیت میں ہو سکتا ہے یا وہ انہی کے مقصد کے لیے یا future problems کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس source کو ہم کہتے ہیں internal جو ہے data اب اس کے لیے ہم لوگوں کو جب ہمیں research کی ضرورت پڑی یا ہمیں کوئی sudden problem face کرنی پڑی تو بھاگم بھاگ میں ہمیں foreign سے data collect کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں internet پہ گھنگ گھالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں library کرنے کی کرنے کی اپنی problem کو solve کرنے کی اکٹھا کرتے ہیں data created recorded اور generalized by the entity other than the researcher organization اب ہماری organization کے الابا وہ کسی organization کا data ہو سکتا ہے جو ہم نے external data کے طور پر اکٹھا کیا ہو ہے اب ہمارے پر یہاں پہ researcher internal بھی ہوتے ہیں ریسیرچر ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ایکسٹرنل ریسیرچر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارا data موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پہ کام نہیں کار رہے تھے وہ بہت ساری جوگوں پر کام کار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل data صرف آپ کے internal data جو آپ نے خود کلیٹ کیا تھا اور اس میں ہمارے پاس other than our organization کا data بھی موجود ہوتا ہے information as a product and its distribution channel because secondary data have value they can be bought and sold like other products ٹھیک ہے secondary data وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم اب یہ جو آپ کو articles ملتے ہیں ریسرچ پیپر ملتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو سارے کسارے فری جو published ہوتے ہیں کچھ article ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو خرید نے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس سے as a product خرید بھی سکتے ہیں پورٹل of پروفیوم آنزا پلمبر جس دوسری پروڑکٹ ہوتی ہیں ہم لوگوں کے information کو بھی خرید دوسری ڈیسٹریبوشن یہ جو ہمارے external researcher ہوتے ہیں ان سے اب external researcher جن کے پاس ہر طرح کا data مجود ہے جس company کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے ان سب کا information یا data مجود رکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی آپ کو نہیں دے سکتے اپنی research سمال کرنے کے لیے آپ کو purchase کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس libraries لائبراریز نے آپ لوگوں کو زیادہ تر دیکھنے کو ملے گا journals ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں کو different libraries سے بلتے ہیں ٹھیک ہے لائبراریز یہ ہمارے پاس آج کل کے دور میں تو میں اگر کہ بھاگ بھاگ کر کوئی لائبراریز پہ جاتا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا اب ہمارے پاس ہماری کوئی اگر اپنی college example لیں تو آپ college کی لائبراریز پہ تو تواسطہ لگا ہوگا ٹھیک ہے وہاں بھی اتنی بکس اتنی طرح کا ڈیٹا موجود ہے آپ اس کو نہیں کھول سکتے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس لائبراری کی option available بھی ہے تو وہ اپنے phone پر reading کر لے گا لیکن لائبراریز بھی بھی data collection کے لئے ایک بہت سمجھ لیں کہ traditional یا solid form انٹرنیٹ انٹرنیٹ تو سمجھ لیں کہ آج کل کے دور کا سب سے بڑا source ہے سب سے بڑا اگر میں کہ کہ فلان چیز کے بارے مجھے data collect کر دیں آپ کسی book کسی library کسی journal کسی source کے طرف لے جائیں گے سب سے پہلے انٹرنیٹ کو پریفر کریں انٹرنیٹ آج کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار سمجھ لیں سب سے بڑا source سمجھ لیں جس میں مارے پاس different sites مجھ وکی پیڈیا اگر آپ بات کرو وکی پیڈیا ایک ایسے site ہے جانس آپ کو فورا سے پہلے data کسی بھی چیز کو کے حوالے سے آپ کو جائے گا ٹھیک ہے تو جب research کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چھوٹی sites پیچھ جاتی ہیں کہ یہاں سے جا کر آپ data کو google article ھیک آپ لوگوں نے کبھی google article کو نہیں یا google journal google article کے پر research نہیں کیا ہوگا کبھی کھول لیے google article میں جا کے آپ کسی بھی topic کا نام لکھیں گے اس کے حوالے سے جتنے articles ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے وینڈرز ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یا جن کے ساتھ ہمارا بزنس چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے وینڈرز ہوتے ہیں اگر میں یہاں بیٹھ کر کسی بندے کے ساتھ کام کر رہی ہوں کسی کمپنی کے ساتھ کسی ارگنیزشن کے ساتھ تو وہ ہمارے وینڈرز ہوتے ہیں ان سے اگر کسی قسم کا data کلٹ کریں کہ آپ کے پاس data موجود ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہمارا source بن جاتے ہیں ایمیل کے ذریعے ہمیں data پیشتے ہیں پروڈیوسرز اگر ہم پروڈیوسرز ہماری ریسرچ اس ملویت کی ہے کہ ہمیں پروڈیوسرز سے data چاہیے ہوتا ہے تو ان سے جو ہم یہ وہ بھی ہمارا source ہوتے ہیں ہم لوگوں کو data پروڈیوسرز کرنے کے books کہتے ہیں کہ کتاب انسان کی سب سے بڑی دوست ہے تو ہم لوگوں کو پتا بھی book reading آج کے لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے اگر ہم پڑھیں گے تو اوٹ پٹان سے novels پڑھ لیں گے بیٹھ لیکھ جاتے ہیں ہم کبھی بھی read کرنا بلکہ read کرنا چکہ ہم دیکھ بھی پسند نہیں کرتے ایسا ہی ہے چکہ تو books بہت بڑا source ہیں data collect کرنے کے لیے government source ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس different sites ہوتی ہیں جہاں سے data gather کر سکتے ہیں چکہ ویسے یہ اتنا کوئی solid یا آج کل کے دور میں اتنا کوئی useful source نہیں ہے میڈیا source سوشل میڈیا پہ جو بلوگ انسٹا ہے فیس بوک ہے ٹویٹر ہے یا اس طرح کو جو سوشل میڈیا source بنے ہوئے ہیں یا ادھر سے کسی قسم کی information کٹی کرتے ہیں بلوگ فورم بناوا ہے جہاں پر لوگ اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں آگر تو وہ ہمارا source of information یا source of data collection بن جاتا ہے ٹھیک ہے trade association source the purpose of a trade association is to set laws and provide extensive knowledge to companies within a particle industry ٹھیک ہے trade association یا organization association یا group بنا ہوتا data required ہوتا ہے وہ at the time اس کو provide کرتا ہے commercial source میں ہمارے پاس official publications ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا ہمارے پاس different کہتا کہ ہمارے پاس specialized کمفرم ہوتی ہیں وہ ایک specific time کے لئے سالنگ کرتی ہیں یا publish کرتی ہیں information کو ٹھیک ہے جس میں نے آپ پر بتایا جو journals ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں data published chamber of commerce and trade association boards یہ commercial اس کو publish کر کے جو data ہمارا publish ہو جاتا ہے journals کی صورت میں ٹھیک ہے وہ chamber of commerce کی طرف سے articles یا newspaper کی صورت میں جو ہم لوگوں کو commercial way میں مل جاتا ہے ھیک demographic and census updates number of firms such as CACIC marketing system and urban information system offers computerized US census files and updates ٹھیک ہے of these data broken down by small geographic areas کہتا کہ geographic areas جس نا for example ہمارے zip codes ہوتے ہیں یا ہمارا یہ annually یا semi annually data update کیا جاتا ہے جس کو اٹھا کر ہم secondary data resource کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ٹھیک ہے consumer attitudes and public opinion updates جس طرح ہم کہتے ہیں feedback لینا کسی product کے حوالے سے تو ہمارے consumer attitude یا public opinion ہی کہہ سکتے ہیں یا social media سے update کر سکتے ہیں یا اسے ہم جس طرح آپ کسی product کے حوالے سے ریسرچ پیپر یا سویے کروا لیتے ہیں تو وہاں سے data collect کرنا کہ ہمارے consumer product کے حوالے سے کیا opinion رکھتے ہیں وہ consumption and purchase behavior data ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس historical data موجود ہوتا ہے جس میں کمپنی کے پاس یا کسی بھی organization کے پاس سارا جو ہے ان کے months کا یا سال کا data موجود ہوتا ہے کہ فلا product کو کتنے consumers نے consume کیا یا اس demand تھی مارگیج میں کیا تھی یا اس purchasing behavior کیا تھا تو یہ سارا data بھی record ہوتا ہے جس ہم at a time use کر سکتے ہیں Advertising Research جو ہمارا Advertiser ہوتا ہے ہمارا جو manager ہوتا Advertising کا جتنی بھی یہ firms ہوتی ہیں ان سے audience کا data یا ان کے response یا ان کی leadership جو ہے وہ different firm سے collect کر سکتا ہے اب ہم لوگوں کو جب پتا ہوگا کہ ہماری audience کا response ہے یا کیا behavior ہے تو ہی ہم آگے اپنی جو market ہے اتنی single source data integrated information وہ data جو ہمیں specific one company one جو ہے ہم single company سے collect کر رہے ہوتے ہیں diverse types of data offered by a single company usually integrated by on the basis of the common variable such as geographic area or store ایک جو geographic area جس ہم بات کریں جی اپنے duty road کی وہاں سے صرف اور صرف ایک organization سے جا کر data collect کر لیتے ہیں تو یہ single source data integration information ہوتی ہے اس نے multiple source company or multiple information کیا زیادہ جو نہیں ہوتے جسنا میں کہتی ہوں کہ میں صرف ایک specific company یا single organization سے data collect کرنا ہے یا وہ میرا target sample ہے source of global research اگر ہم جو انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم global level کی research تک بھی جاتے ہیں اور یہ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ فلان research جائیں تو اس کے لئے آپ global research کی طرف بھی لازم جاتے ہیں کہ کس researcher نے یا انٹرنیشنل level پر اپنے article ہے اس کو publish کرایا ہے اپنے اپلوٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس ہم کہتے ہیں source of global research آپ کے اس point کے ساتھ آپ کا یہ chapter number 8 ہے یہ یہاں پر ہی wind up next جو ہے lecture اس میں ہم next chapter start کریں گے اپنا خیال رکھئے خدا آفیس